جعوید گفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان سے جنرلسٹ گفاری صاحب یہ جو کابل موڈیول کا ذکر ہو رہا ہے تالیبان سے یہی سیکھا آپ نے بے قصور عام لوگوں کو سیویلینز کو ٹارگٹ کرو بھائے کا ماحول در کا ماحول بنانے کی کوشش کرو تاکہ لوگوں میں در پھیلے اسی موڈیول پر چل رہا ہے کیا آگے پاکستان لاز پروگرام میں آپ نے کہا کہ جعوید گفاری کمیٹی کرتے ہیں تو یہ پچھلے پندرہ منٹ سے میں کہا دیکھ رہا ہوں آپ ہی تو کمیٹی کر رہے ہیں جب آپ کو اپنی ناکامیاں اپنی چیزیں اپنی مضبوطی نظر نہیں آتی تو آپ پاکستان پر دھوپتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے کیوں نہیں کرکٹ کھیلنی چاہیے کرکٹ کے اندر دہشتگر کھیلتے ہیں کیا کیا پاکستان کے کھلاڑی یا آپ کے جو کھلاڑی ہیں وہ دہشتگرد ان کو بناتے ہیں کیا لوگ جو محبت سے انتظار کرتے ہیں کرکٹ کا آپ لوگوں کو کیوں بدہ منی چاہیے کیوں بائیکارٹ کرنا ہے کیوں شٹائک کرنی ہے بائیکارٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اکانومکلی پاکستان کو ویک کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپ صرف اور صرف دہشتگردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور کرکٹ پر چھوٹ مطلب پاکستان پر آرکھک چھوٹ ہے یہ میں بتا دوں آپ کو اس وجہ سے بائیکارٹ کی مہین چل رہی ہے ضمیر عباس آپ نے میرا دل جیت لیا ہے آج سچ بول کے آپ کا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پاکستان کو نیچہ دکھانا ہے چاہے کچھ ہو جائے اس کے لیے آپ کسی بھی جگہ تک جاتے ہیں تو پھر چاہ لیں نا پھر ان کو منع کیا کیا پھر ہیشٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا اندر انترابودی میں دم نہیں ہے وہ خود ہی کر لیں نہیں ہے سارا کچھ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے سارا ہے کیا چلانے کی کشمیر میں حکومت کس کی ہے کشمیر میں پہرہ کس کی ہے کشمیر میں ملٹری کس کی ہے کشمیر میں پولیس کس کی ہے کشمیر میں حکومتیں کون مناتے ہیں یار کمال کرتے ہیں آپ سارا کچھ آپ کرتے ہیں اور آپ جب کوئی نیگٹیو چیز ہو یقاری صاحب آپ لوگ اسی میں تو ایکسپرٹ ہیں یہی بات تو شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پر چالیس ایجنسیاں افغانستان میں تھی دیرے سے ہم نے اپنا کام کر دیا تو یہ جو سائٹ سے کھیلنا ہوتا ہے آتنگ بات پھیلانا اسی میں تو آپ کا ملک ایکسپرٹ ہے تو پھر تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایکسپرٹ سے آپ کتنا دیر لڑیں گے آپ بس کرنے پھر تیار ڈالیں اور واپس گھر جا کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ڈینائل موڈ میں رہی ہے بفاری صاحب ڈینائل موڈ میں رہی ہے لیکن لیکن اس ڈینائل موڈ کی